نمشکر دوستو اور پیارے مطروں ایسٹرو سپنے کا مطلب ارتھ یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے دوستو جیسا کی آپ سبی کو پتا ہوگا کی واسطو شاستر میں دشاؤں کا بہت ادھک مہتو ہوتا ہے آپ کس دشا میں سوتے ہیں کس دشا میں سیریا پیر رکھ کر کر کے آپ سوتے ہیں اس کا پربھاو آپ کے جیون پر آپ کی مانسکھ آرثک شاریرک ستھیتی پر بہت ادھک پڑتا ہے یادی آپ اچھت دشا کے اندر اپنا سیر رکھ کے سوتے ہیں تو ایسے میں آپ کو کئی پرکار کے فائدے ملتے ہیں جس کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو دوارہ آپ سے چرچہ کرنے جا رہے ہیں دوستو یادی آپ سٹوڈنٹ ہیں یا آپ ایسا کام کاج کرتے ہیں جس میں دماغ بہت لگتا ہے تو ایسے میں آپ کو ہمیشہ پورف دشا کی طرف اپنا سیر کر کے سونا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کے جیون میں ویدھیا کا لاب ملتا ہے اور آپ کی بودھک شمتہ جو ہے اس میں بھڑوتری ہوتی ہے جو لوگ مانسک تناو ڈپریشن انگزائٹی کی ستھیتی سے گجر رہے ہیں بہت نراشہ یا چنتہ میں رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی پورف دشا میں سر رکھ کر یا کر کے سونا چاہیے کیونکہ یہ دشا مانسک سواست کو صحیح رکھنے کے لیے بہت اچھیت مانی جاتی ہے یدی آپ کی گھر کی آرثک ستھی ٹھیک نہیں ہے دھن ٹکتہ نہیں ہے بھرکت نہیں ہوتی انعوشک خرچے بہت ادھک ہوتے ہیں آپ کے گھر میں ہمیشہ پیسے کی کمی بنی رہتی ہے تو ایسے میں آپ کو دکشن دشا کی طرف سر رکھ کر سونا چاہیے ایسا کرنے سے جیون میں شانتی سکھ اور سمریدھی آتی ہے دکشن دشا کے اندر سر رکھ کے سونے سے آپ کے جیون میں وہیں سبھی کمیاں دور ہو جاتی ہیں جو آپ جھیل رہے ہیں اس سمیں واسطو شاستر کے انسار کبھی بھی آپ کو اتر دشا کی طرف سر رکھ کر نہیں سونا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کو آرثک روپ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور پشن دشا میں سر کر کے سونے سے چنتائیں اور پریشانیاں بڑھتی ہیں ارثات آپ کو کبھی بھی اتر یا پشن دشا میں سر کر کے نہیں سونا چاہیے ایسا واسطو شاستر میں کہا گیا ہے یدی آپ رہنی ہیں یا آپ ابھی کواری ہیں تو ایسے میں آپ کو پور دشا میں سر کر کے سونا چاہیے اور یدی آپ کی شادی ہو گئی ہے آپ سسرال میں رہتی ہیں تو ایسے میں دکشن دشا میں سر کر کے سونا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کو بھرپور ماترہ میں پاری بارک سکھ ملتا ہے اور آپ کا جو شادی شدہ جیون ہے اچھا رہتا ہے اور سسرال میں سکھ شانتی آپ کے جیون میں بنی رہتی ہے تو یدی آپ سٹوڈنٹ ہیں کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں یا مانسک تناب میں رہتے ہیں تو آپ کو پور دشا میں سر کر کر سونا چاہیے اور یدی آپ کام کاجی ہیں ویپار دھندے سے جھڑے ہوئے ہیں تو ایسے میں آپ کو دکشن دشا میں سر کر کے سونا چاہیے تو دوستو ہم چھوٹے چھوٹے بدلاو کر کے بڑے فائدے پاسکتے ہیں بڑے لاب پاسکتے ہیں ایسی ہی چھوٹی چھوٹی جانکاریاں ہم آپ کو لگاتار ویڈیو کے ماتھیم سے دیتے رہیں گے تاکہ آپ کے جیون میں سکھ شانتی سمردھی اور وہ سب کچھ آئے جس کا آپ کے جیون میں آبھاو ہے تو مطروں دوستو یہ تھی آج کی جانکاری آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیواد